یہ جو رکاوٹیں ہیں عورت پر آنے جانے کے لحاظ اس میں بھی مقصد اس کا تقدس ہے بانوے کلومیٹر کا سفر ایک طرف کا اتنے سفر پر عورت نکلنا چاہتی ہے تو سرکار فرماتے ہیں اب کافرہ اور مومنہ میں فرق یہ ہے کافرہ پوری دنیا بھی گھوم آئے گی لیکن جو مومنہ ہے اگر اس نے اتنے سفر پر نکلنا ہے تو حلال تب ہے کہ جب ان میں سے کوئی ساتھ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا رافلہ ہے کہ خوبصورت کپڑے پہن کے ٹہل کے چلنا اگرچہ چیرہ ڈھانپا ہوا بھی ہو چیرہ ننگا ہو وہ تو ایک علیہ دا جرم ہے بال کھلے ہو وہ علیہ دا جرم ہے پھر کپڑے نی مریان ہو وہ علیہ دا جرم ہے بنتی کہاں ہے فی غیر اہلیہ جہاں اس کا اپنا گھر نہیں ہے کماسال ظلمت یوم القیامت لا نور علاہ سب کچھ اس کا ایک اندھیرہ ہے جس کو بظاہر وہ بڑا پسند کر رہی ہے اور لوگ اس کو دے کے خوش ہو رہے ہیں ان کے لئے بھی اور ان کے لئے اس اپنے کے لئے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی ظلمت ہے کہ جس میں کوئی نور نہیں یہ جو کچھ تم نے سوال میں بیان کیا یا اس کے علاوہ بھی جو کچھ مرد کر سکتے ہیں اور تم نہیں کر سکتے یہ تمہارا گھر میں یہ بال بچے کی خدمت اس سب کے برابر ہے یعنی جتنا انہیں وہاں شہادت کی بنیاد پر غازی بننے کی بنیاد پر اور جمعہ جماعات میں شرکت اور باقی جو اس طرح کے کام جہاں عورتیں نہیں جا سکتیں ہر طرف وہ سب کے برابر تمہیں ربِ ذوالجلال گھر بیٹے ہی عجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے تو ہی دو رسالت خانا رہا تو ہی دو رسالت خانا رہا دنیا میں لگانے نکلے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلل عقدتا من لسانی یفقاو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین و علی آلہ و اصحابہ اجمائین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و عاشروہن بالمعروف صدق اللہ اللہ لزیم و صدق رسولہن نبی کریم الامین ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایہاں لزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین و علی آلیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً محمد شکرہو فرد علی الامامی ربی صلی و سلم دائماً آبادا علی حبیبی کا خیر الخلق کلی ہیمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہو و عم نوالہو و اتمہ برہانوہو و ازمہ شانوہو و جلہ ذکروہو و عزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و صحابہ و بارک و سلم کہ دربارے گوھر بار میں حدیت رضو سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ خدایہ بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ورقبول منوں دستو دا مانے آل رسول صلی اللہ علیہ و سلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و عتم برہانہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عزہ اسمہ کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اور تحریک سرات مستقیم کے زیر احتمام مرکز سرات مستقیم تاج باغ لاہور سے انتیس میں سالانہ فہم دین کورس کا سلسلہ جاری ہے اور آج کا موضوع ہے تحفظ مقام نسوان میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم اتا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے شریعت متحرہ میں دین کا نصف حصہ براہ راست خواتین اسلامی کے بارے میں ہے اس بنیاد پر ہر فہم دین کورس میں ہم یہ کوشش کرتے آئے ہیں کہ ایک موضوع خصوصی طور پر خواتین کے بارے میں رکھا جائے تو اس طرح جو اٹھائی کورسز ہیں ان میں پہلے مختلف جہتوں سے مختلف موضوعات آ چکے ہیں آج موضوع ہے تحفظ مقام نصف خواتین کے لحاظ سے قرآن و سنت میں جو احکام ہیں ان کا بنیادی مقصد خواتین کے مرتبہ و مقام کا تحفظ ہے ویسٹ کی حیاباختہ عورتیں اور لبرل طبقہ پھر یہ پراپوگر نہ کرتا ہے وہی احکام جو شریعت میں خواتین کی بہتری کے لیے ہیں تحفظ کے لیے ہیں ان کو ویسٹ کا میڈیا اور لبرل ٹولہ عورتوں پر ایک بوجھ اور ظلم بنا کے پیش کرتا ہے جس کی وجہ سے پھر کچھ عورتیں گمراہ بھی ہو جاتی ہیں کچھ مرد گمراہ ہو جاتی ہیں لیکن جب دیکھا جائے تو جتنے بھی احکام ہیں ان احکام میں یا تو یہ پیش نظر ہے کہ عورتیں فضائل و کمالات میں آگے بڑھیں اونچے منصب پہ پہنچیں جو اللہ کے قرب میں بلند مقام ہے اور یا یہ اس میں پیش نظر ہے کہ عورت کا تقدس پامالنا ہو عورت کا عورت ہونا یہ جو منصب ہے عورت کا اس پہ آنچ نہ آئے تو یہ دونوں چیزیں ہی حقیقت میں سو فیصد عورت کی بہتری کے لئے ہیں اور اس پر عورت کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب زلجلال نے اس قدر عورت کو نوازا اور اس کے لئے آیات نازل کی قرآن کی ایک پوری سورہ اس کی احکام کے لئے ہے سورة النساء اور اس کے علاوہ آیات ہیں پھر احادیث ہیں تو عورت کو یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب زلجلال نے اسے عدم توجہ میں نہیں رکھا بلکہ خالق کائنات جلال جلال ہوں نے خصوصی توجہ سے یعنی اللہ تبارک وطارہ نے خصوصی طور پر ان کے لئے احکام جو ہیں وہ انہیں بتائے ہیں انہیں محمل نہیں چھوڑا اور انہیں اپنی رحمتوں کا اس قدر استحقاق دیا ہے کہ وہ مردوں سے پیچھے نہ رہیں بلکہ مختلف طریقوں سے وہ بھی اللہ کا قرب حاصل کریں قرآن مجید برحان رشید کی سورہ نساء سے جو میں نے لفظ تلاوت کیے ہیں آیت نمبر انیس ہے اللہ تعالی فرماتا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں سے معاشرت اچھے طریقے سے کرو اللہ اللہ ہو کے عورتوں کے حقوق پر مردوں کو ہر زمانے کے مردوں کو ہر زمانے کی عورتوں کے لحاظ سے حکم دے رہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان سے جو تمہارا ان کے ساتھ رہنا ہے گزارا کرنا ہے ازدواجی زندگی میں یا دیگر رشتوں کی بنیاد پر اور خصوصی طور پر اس مقام پر جو ازدواجی معاملات ہیں فرمائے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ جس خالق نے اے مردوں تجھے پیدا کیا اقیم الصلاح کہ کے تجھ پہ نماز فرض کی کتب علیکم السیام کہ کے تجھ پہ روزہ فرض کیا لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ سے تجھ پہ حج فرض کیا آتُ الزَّكَا کہہ کے زکاة فرض کی اسی رب نے عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فرمائے تجھ پہ یہ فرض کیا ہے کہ ان کا معاملہ عورتوں کا اس کو تم غیر سنجیدگی سے نہ لو اور اسے غیر ضروری نہ سمجھو بلکہ تمہارا اللہ دیکھ رہا ہے اور تمہارا اللہ تجھ پہ یہ لازم کر رہا ہے کہ تم نے ان کے بارے میں جو تجھ پر حقوق ہے وہ پورے ادا کرنے ہیں اللہ کل اس کا مواخضہ کرے گا اور خالق کائنات جللہ جلال ہو کہ سامنے سب کچھ ہے کہ تم ان پر کسی طرح بھی ظلم نہیں کر سکتے معروف طریقے میں یعنی عرف کے اندر معاشرے میں جس طرح ان کے لئے حقوق ہیں سہولتے ہیں ان سب چیزوں کا تم ان کے لئے خیال رکھو اور خیال رکھنے میں یہ جذبہ رکھو کہ ہم حکم الہی مان رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں ثواب ملے گا یعنی ایک ایسی چیزوں کا تصور دنیا داری میں ہے اس کو لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلان بندہ رن مرید ہے اور اس کام میں لگا ہوا ہے لیکن یہاں حکم خدا بندی ہے اور جس نے یہ کرنا ہے اللہ کا حکم سمجھ کے تو اس پھر بندگی کہا جائے گا اطاعت کہا جائے گا ثواب کہا جائے گا اور یہ بندہ اللہ کا فرما بردار ہوگا کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے اور تھی بعض جگہ اللہ نے پھر اس کو بھی ڈسکس کیا اسی آیت میں ساتھ فَإِن كَرِهْتُمُهُنَّ پس اگر تم انہیں ناپسند کرو یعنی عورتوں کو جو تمہاری بیوی ہے یا بیویاں ہیں فَإِن كَرِهْتُمُهُنَّ تبی طور پر تمہیں وہ اچھی نہیں لگ رہی تو اللہ فرماتا فَعَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئَا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا کثیرًا قریب ہے کہ تم تبی طور پر تو کسی کو ناپسند کرو لیکن اللہ اسی میں تمہارے لئے خیر کثیر بنا دے یعنی تم اپنی طبیعت کا کلمہ نہ پڑھ لو کہ مجھ اچھی نہیں نہیں ہے کوئی شریع کباحت نہیں ہے تو محض تمہیں اچھا نہ لگنا شریعت اس کو کوئی عذر نہیں بناتی کہ تم اب اس کو طلاق دے دو یا تھوڑ دو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر تم انہیں ناپسند کرو فَعَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْعَ قریب ہے کہ تم اپنے طور پر کسی کو ناپسند کر رہے ہو لیکن تمہیں حقائق کا نہیں پتا تمہیں غیب کا نہیں پتا تمہیں مستقبل کا نہیں پتا تمہیں جو پردوں میں لپٹی ہوئی حکمتیں ہیں ان کا نہیں پتا فَإِسَا أَن تَكْرَهُ شَيْعَ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خیرًا کسیرہ کہ ادھر تم تو ناپسند کرتے ہو لیکن اللہ اسی میں تمہارے لئے خیر کسیر بنا دے تو یہ نصے قرآنی میں رب زلجلال نے اتنا جنجوڑا ہے اس صورت میں کہ جب مرد ناپسند کر رہا ہے تو اللہ پھر بھی عورت کی فیور کر رہا ہے اور عورت کی فیور کرتے ہوئے پھر ساتھ یہ بھی ہے کہ اسی میں خالقِ کائنات جلال جلال تمہارے لئے خیرِ کسیر بنا دے اسی طرح قرآنِ مجید برحانِ رشید کے مثلا دیگر جو مقامات ہیں ان میں بھی پیش نظر آکام کے اندر عورت کا تعفوز ہے اور عورت کی بہتری ہے مثال کے طور پر سورہ احضاب میں جہاں پردے کا حکم ہے یا ایوہ النبی قل لی ازواج کا و بنات کا و نسائل مومنین یدنین علیہن من جلابی بہن اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج متحرات کو مسلمانوں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں انہیں یہ حکم دو کہ وہ اپنی چادریں اپنی اوپر بڑھا کے رکھیں اس میں اللہ فرماتا ہے ذالک ادنا این یعرفنا فلا یعزین یہ کیوں ہم ان پہ لازم کر رہے ہیں کہ پردہ کر کے رکھیں اس کی حکمت کیا ہے اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ پردے میں ہوں گی تو پہچانی نہیں جائے گی تو پھر ان کو کوئی تکلیف نہیں دے گا فلا یعزین یعنی اصل مقصد عذیت سے بچانا ہے اصل مقصد دختران اسلام کو عورتوں کو عذیت سے بچانا ہے یعنی جو تمہید میں میں نے دو باتیں ارز کی کہ جتنے بھی احکام ہیں ان میں یا تو انہیں قرب خداوندی میں اونچے مقام پہ لے جانا مقصد ہے یا یہ ہے کہ انہیں کوئی ان کا جو مقام ہے تقدس ہے عورت ہونے کے لحاظ سے اس تقدس پہ کہیں آنچانے کا خطرہ ہے تو رب زلجلال نے پھر ایسے احکام ان کے لیے بنائے ہیں کہ ان کے مقام کا تحفظ رہے اب جس چیز کو لبرل ٹولا یا ویسٹ کے گماشتے ایک بوج بنا کے عورت کے لیے پیش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ عورتوں کو کوئی عذیت نہ دے تو بات تو وہ راجعہ جو اللہ تعالیٰ کی ہے اور جس حکمت اور جس سبب کو رب زلجلال جو ہے وہ بیان کرتا ہے اور یقیناً وہی ہے تو اس بنیاد پر یعنی قرآن مجید برحان رشید کی یہ آیات اس چیز کو واضح کر رہی ہیں کہ اللہ کی کوئی عداوت نہیں عورتوں سے یا مسلمانوں پر سختی کا مقصد ہو بلکہ اس میں بہتری مقصود ہے اور بہتری کے پیش نظر رب زلجلال نے اس سورہ نساء کی آیت میں مردوں کو سمجھایا کہ تمہیں اگر جلد بہتری کا پتہ نہیں بھی چل رہا تو بالاخر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اگرچہ تم ناپسند کر رہے ہو اسی میں اللہ نے تمہارے لئے بہتری رکھی ہے اور پھر یہاں عورتوں کے لحاظ سے کہ یہ جو تمہارے لئے ہے کہ گہرا پردہ اچھی طرح کرو اس میں تمہارا فائدہ ہے کہ تمہیں کوئی عذیت نہ پہنچے اللہ تمہیں عذیت سے بچانے کے لئے یہ تم سے تمہارے اوپر جو اللہ کی مہربانی ہے اللہ خوش ہے راضی ہے اس کے پیش نظر رب زلجلال تمہیں یہ احکام عطا فرما رہا ہے اب ان آیات کی روشنی میں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں اور نسوان کے اندر ویسے تو پھر نسوانی رشتے بہت زیادہ ہیں اور ہر جہت میں پھر احکام ہیں لیکن سر فرست بحثیت ایک بیوی کے ایک عورت کے لئے جو حقوق ہیں تعلیمات ہیں اور جن کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور جہاں زیادہ احتمام کرنا پڑتا ہے کہ بندے کے لئے مشکلات بھی آتی ہیں احتمام کرنے میں اس کے لحاظ سے پھر خصوصی طور پر چند احادیث جو ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں تاکہ ان کو پیش نظر رکھا جائے اور یہ ازدواجی زندگی جو انسان کی زندگی میں ایک ناغذیر شعبہ ہے توالد اور تناسل کے لحاظ سے اس کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جنت کا بھی مستحق بنے اور اس کی یہ زندگی کامیاب زندگی قرار پائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری شریف میں موجود ہے جیسے اللہ فرما رہا ہے آشیروہن بالمعروف کہ ان سے اچھی طرح معاشرت اچھ طریقے سے کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وسطوسو بن نساء خیرہ سرکار اپنے منصب نبوت سے حکم دے رہے امت کو کہ عورتوں کی خیر خواہی کرو وسطوسو بن نساء خیرہ یعنی انہیں اگنور نہ کر دو اور غیر ضروری نہ سمجھو اللہ بھی مواخضہ کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مواخضہ کریں گے اور ان کے لیے احکام دربارے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہیں اور یہ نہیں کہ انہ کا کوئی پرسان حال نہیں شریعت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی متنبع کیا گیا ہے مردوں کو طرف سے بھی حکم ہے کہ عورتوں کی خیر خواہی کرو اور پھر اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی کہ یہ خیر خواہی کرنے میں تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو پھر بھی تم نے خیر خواہی کرنی ہے یعنی دوسری طرف سے کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ تمہیں غصہ آئے لیکن تم نے پھر بھی خیر خواہی کرنی ہے یہ یعنی کمال شفقت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ فرماتے ہیں فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ دِلَائِن یہ پسلی سے بنی ہیں وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيِّمْ فِي دِلَائِ عَلَىٰ ہو اور پسلی میں جو سب سے ٹیڑی چیز ہوتی ہے وہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ قَسَرْتَهُ پسلی کی ساقت ہی ٹیڑی ہے اگر تم یہ فیصلہ کرگو کہ میں اس کو سیدھا کر کے چھوڑوں گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا پسلی ہونا اس کا یہ تقاضہ ہے کہ وہ ٹوٹ تو جائے گی سیدھی نہیں ہوگی فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ اَقَامَ يُقِيمُ کہ میں اس کو اس کا ٹیڑھا پن یہ پسلی کی طرح کیوں ہے میں اس کو سیدھا کروں تو سرکار فرماتے ہیں کسرتہو پھر توڑ بیٹھو گے اور دوسری طرف اگر چھوڑ دو کہ جیسی ہے ویسی رہے اسے کچھ بھی نہ کہا جائے تو سرکار فرماتے ہیں وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَج اگر چھوڑ دوگے تو پھر وہ ٹیڑی رہے گی اب رہنا بھی ہے معاشرت بھی ہے فقط گزارنا ناغذیر ہے اسلا بھی کرنی ہے اور توڑنی بھی نہیں پسلی تو اس واسطے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ جملہ استعمال کیا فرمایا فَسْتَوْسُوْ بِنْ نِسَاءِ خَيْرَا یعنی یہ گفتگو کر کے کہ وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے پسلی کی طرح ہے اور پسلی جو ہے اس کو اگر تم یہ تہیہ کر لو کہ سیدھا کر کے چھوڑنا ہے تو وہ ٹوٹ جائے گی اور اگر یہ کہو کہ توجہ کی ضرورت ہی نہیں یعنی جیسی ہے ویسی رہے اس کی اصلاح ہی تم نہ کرو اسے کچھ بتاؤ ہی نہیں اسے تنبیہ نہ کرو تو پھر وہ اس کا ٹیڑا ہونا بھی تمہارے لیے مفید نہیں کہ وہ ٹیڑی ہی رہے گی تو پھر بہن بہن کرو کہ اس پر توجہ بھی دو اصلاح کے لیے جہاں اگر ضرورت ہے اور یہ کہ یوں بھی نہ کرو کہ توڑ دو اس کے لیے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فستو سو بن نساء خیرہ ویسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں تقرار نہیں فرماتے تو یہ حدیث شروع بھی اس سے ہوئی ہے وستو سو بن نساء خیرہ اور ختم بھی اس پہ ہو رہی ہے فستو سو بن نساء خیرہ کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ نہایت حساس موضوع ہے اور حقائق سرکار کے سامنے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما چاہتے ہیں کہ کسی بھی گھر کا نقصان نہ ہو جائے جو کہ آگے توالت تناسل اور نسل انسانی کی بقا کا سلسلہ ہے تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان کر کے پھر یہ حکم دیا کہ فَسْتَوْسُوْ بِالنِّسَائِ خیرہ کہ میں تمہیں شریعت اسلامی میں یہ حکم دے رہا ہوں کہ عورتوں کی خیر خواہی کرو وہ طریقہ اختیار کرو جس میں خیر خواہی ہو ان کی بد خواہی نہ ہو ان سے عداوت نہ ہو بلکہ اس کے اندر جو نتیجہ بنے جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس نتیجے میں خیر ہی خیر ہو یہ یعنی خواتین اسلامی کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کتنے مہربان ہیں اور کس قدر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اسلامی میں ان کے لیے اپنی طرف سے نرمی کا جو پہلو ہے اس کو خصوصی طور پر اجاگر کیا ہے اور مردوں کو اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے ایسے ہی اس کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ جو ہیں وہ جامع ترمزی میں موجود ہیں ان کے اندر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اصلاح کا یہی جذبہ ہے یہ جلد نمبر دو ہے بابو ماجا فی حق المرات علا زوجہ عورت کا خامت پر حق کیا ہے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیاروکم خیاروکم لینیسائیہم خلوقا کہ جب یہ میرٹ بنے گا قیامت کے دن یا دنیا میں کہ لوگوں میں بہتر کون ہے تو اس میرٹ کے اندر اس چیز کو سر فرز دیکھا جائے گا کہ اپنی بیویوں کے لحاظ سے بہتر کون ہے اپنے اہل و ایال کے لحاظ سے بہتر کون ہے یعنی ویسے تو بہتری میں کونٹ ہے کہ نواز پڑتا نہیں پڑتا روضہ رکھتا ہے حج کیا ہے استعداد پر عقیدہ کیسا ہے یہ ساری چیزیں شمار ہوتی ہیں لیکن اس موضوع پر خاص طور پر گھر کا جو معاملہ ہے اس کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھا کہ اگر ایک بندہ تحجد گدارہ نمازی ہے مگر اپنے گھر باروں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ تم وقت ہے کہ ابھی اپنی اصلا کر لو چونکہ یہ چیز بھی شمار ہوگی اور بڑی حد تک اس کو مقدم کیا جائے گا کہ پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیاروکم خیاروکم لے نسائہم خلقہ کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو تم میں سے عورتوں کے حق میں خلق کے لحاظ سے بہترین ہیں اپنے اخلاق میں انہوں کے لحاظ سے عورتوں پر سختی بے جا نہیں کرتے شریع تقاضے وہ تو اس کی ڈھوٹی ہے وہ سمجھائے بتائے وہ پابندیاں ساری لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ بدخلقی اور بے جا سختی جو ہے وہ جائز نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں اس حقیقت کو واضح کیا اور ایسے ہی جو حدیث نمبر ایک ادار ایک سو تریسٹھ ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ اس طرح ہیں عَلَى خبردار وَسْتَوْسُوْ بِالنِّشَاءِ خَيْرَى عورتوں کے بارے میں خیر خائی کرو عَلَى کہہ کر تنبیہ کر کے خبردار کیا اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے عَلَى اِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقَّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَى كُمْ حَقَّا کہ تمہارا تمہاری عورتوں پہ حق ہے اور تمہاری عورتوں کا تمہارے اوپر حق ہے تو ان حقوق کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ کی عدائیگی کا جو معاملہ ہے اس کو مقدم کیا جائے اس میں عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ جو قرآن کا حکم ہے عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ تو امامِ نسائی جو ہیں انہوں نے اس پر ایک پوری کتاب پھر لکھی عِشْرَةُ النِّسَا یعنی پھر بھی کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے بارے میں کوئی بولتا نہیں یعنی ادھر قرآن کی پوری صورت ان کے لیے ہے کتنی آیات ہیں کتنی آدیث ہیں اور پھر تاریخ میں کتنے اماموں نے مستقل ان کے حقوق پر کتابیں لکھی ہیں تو یہ امامِ نسائی جو ہیں انہوں نے عِشْرَةُ النِّسَا جو کتاب لکھی ہے اس سے ایک خاص حدیث جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہیں پیش کر رہا ہوں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہتے ہیں اِنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ خَطَبَ النَّاس کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا وہ خطبہ جا اس کا سارا موضوع ہی خواتین تھے اور اس خطبے کے اندر جو لفظ ہیں اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ادھر قرآن کہہ رہے ہیں آشی روحن بالمعروف سرکار فرما رہے ہیں اس توسو بن نساء خیرہ اور یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِتَّقُ اللَّهَ فِي النِّسَا عورتوں کے معاملے میں رب سے ڈرو اِتَّقُ اللَّهَ فِي النِّسَا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو یعنی یہ شریعت کا اہم ترین لہجہ ہے عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اب کوئی کیسے کسی کی عورت بن گئی ہے کیا پیسے دینے سے اس نے کیوں اس کو خرید لیا ہے کس بنیاد پر وہ کسی کی بیٹی تھی اب اس کی خادمہ بنی ہوئی ہے وہ کسی کی بیٹی تھی اب اس کے لئے اس نے آپ کو پیش کر رکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّكُمْ أَخَزْتُمُهُنَّ بِأَمَانَتِ اللَّهُ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ذریعے حاصل کیا ہے فَإِنَّكُمْ أَخَزْتُمُهُنَّ بِأَمَانَتِ اللَّهُ اللہ کی امانت کے ذریعے یعنی ایک ہے تمہارے پاس بھائی کی امانت ایک ہے مامو کی امانت ویسے امانتیں جو پڑی ہوتی ہیں ایک ہے کسی چودری کی امانت اور پھر جتنا بڑا کوئی وڈیرہ ہے کہ یہ دیان رکھنا یہ فلان کی امانت ہے تو سرکار فرماتے ہیں جو تمہاری بیوی ہے اگرچہ اس کے میکے کمزور بھی ہوں اس کے بھائی کمزور ہوں اس کا باپ کمزور ہو لیکن وہ امانت تمہارے اللہ کی ہے تمہارے گھر وہ تمہارے اللہ کی امانت ہے تو اللہ کی امانت میں خیانت نہ ہونے دینا اللہ کی امانت کے امین بن کے رہنا وہ تمہارے گھر جو کسی کی بیٹی ہے اور تمہاری بیوی ہے وہ کیا ہے فرما انکم اخذتموہن بی امانت اللہ اللہ کی امانت کے ساتھ اور اگلے جو الفاظ ہیں وہ مزید ضمیر کو جنجوڑتے ہیں کیسے تمہارے لیے جائز ہو گیا اس کے ساتھ اس دواجی تعلق کیا تمہارا حق تھا تم نے کیا کیا کہ اب وہ کام ویسے اگر ہوتا تو زنا ہوتا اور تم شادی شدہ ہو کرتے تو تمہیں رجم ہوتا اور ویسے کوڑے لگتے اب وہ کام تمہارے لیے جائز ہے اور بلکہ کار سواب بھی بنا ہے یہ کس بیش پر ایسے ہوا سرکار فرماتے ہیں وَسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّا بِكَلِمَةِ اللَّهِ تم نے اپنے لیے ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا اللہ کے کلمے کے ساتھ یہ بات قابل غور ہے کہ تمہارے لیے وہ حلال ہو گئیں یہ نہیں کہ حق مار کی رقم تم نے بڑا کردار ادا کیا کو کتنی بھی دے لے سرکار فرماتے ہیں بِكَلِمَةِ اللَّهِ اللہ کے کلمے نے تمہارے لیے اس کو حلال کیا کلمے کی حلال کردہ چیز تمہارے پاس ہے تو تم آگے بگڑ نہ جاؤ اور تم اس پر آگے کوئی فساد کی صورت اختیار نہ کرو کہ وہ اللہ کی امانت ہے جو تمہارے پاس ہے اور جو اس میں تمہارے لیے حلال کا وصف ہے وہ کیسے بنا ہے وَسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ اللہ کے کلمے سے تم نے انہیں اپنے لیے حلال کیا اب یہاں ایک جو غیر مسلم میاں بیوی ہیں اور مسلمان ان کا واضح طور پر فرق ہے اور پھر ادھر صرف دنیا داری ہے ادھر پریزگاری ہے اور اسی میں ہی جنت کی تیاری ہے یعنی اسی بنیاد پر جو صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقے کی قسمیں بیان کی صدقہ اور صدقہ کا اسلام میں بڑا مقام ہے اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے اب اللہ کی ذات اور اس کا غصہ لیکن صدقے کو یہ مقام حاصل ہے اب صدقے کی قسمیں بیان کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بالمعروح بھی صدقہ ہے نہیئن المنکر بھی صدقہ ہے اناڑی کو کوئی ہنر سکھا دینا صدقہ ہے نیچے چڑی گری ہو سوار کی اسے پکڑا دینا صدقہ ہے فرما وفی بودعی آہا دیکم صدقہ تمہاری شرم گاؤں میں بھی صدقہ ہے یہ مومن کی شان ہے کہ اس کی ازدواجی زندگی اور نکاح شریعت کی روشنی میں جو ہوا اس کے بعد ان میاں بیوی کا باہمی جو تعلق ہے اس کو سرکار صدقہ فرما رہے ہیں یعنی اور صدقے کی شان پھر کتنی ہے تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مسلم خامند ہے اس کو سمجھایا مسلم خامند کو تنبی کی اور یہ کہ اس کو کوئی مالِ غنیمت سمجھ کے ایسا تم ان کے ساتھ رویہ نہ اختیار کرو یا جیسے کوئی لوٹی ہوئی چیز ہوتی ہے یا کسی نادار گھرانے کی ہے تو اسے تم کوئی اس طرح کی چیز سمجھ لو کوئی جانور کی طرح نہیں یہ اللہ کے کلمے کی برکت ہے جس کی وجہ سے یہ تمہارے لئے حلال ہوئی اگر وہ کلمہ بیچ میں نہ آتا تو یہ کبھی بھی تمہارے لئے حلال نہ ہوتی تو اس کلمے کو پیش نظر رکھو اور پھر اللہ کی امانت کو پیش نظر رکھو کہ ربِ ذوالجرال کی امانت سمجھ کے تم نے زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ناپسند بھی کرو تو قریب ہے کہ اللہ اس میں تمہارے لئے خیر کسیر عطا کر دے جو یہ سارے پہلو شریعتِ متحرہ کے سامنے ہیں نبی اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہاں یہ پیغامہ اتق اللہ فی النساء عورتوں کے مسئلے میں اللہ سے ڈرو ایک تو یہاں نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو پڑھا کرو روزے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو حج کے معاملے میں اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کہ یہ بھی ایک مستقل تمہاری آزمائش ہے اور یہ جس کے ساتھ تم نے زندگی کے کئی سال بسر کرنے ہیں جس کے ساتھ جن کے ساتھ اس کے بارے میں ربِ ذوالجلال نے کل مواخضہ کرنا ہے اور اس کا مکمل امتحان ہونے والا ہے اس کے اندر یہ چیز بھی شریعت میں موجود ہے امام ابن جوزی نے احکام النساء نامی کتاب جو لکھی تو اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا عورت کے لحاظ سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا کہ تیرا مقام کیا ہے اس مقام کا تحفظ کیا ہے اب کچھ تو آیا باختہ عورتیں آج یہ لفظ بولتی ہیں کہ یہ جو مرد حق ادا نہیں کر رہے اور یہ ہے وہ ہے اور یہ لکھا ہے انہوں نے بچے جنہے والی مشینیں سمجھا ہوا ہے اس طرح کے وہ ڈائلاغ بول جاتی ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیسے وضاحت کی اور یہ جو وصف ہے عورت کا یہ اس کا عیب نہیں یہ اس کی کمزوری نہیں یہ اس کا ایک مقام پہ جا کے ایسا کردار ہے جو مجاہدوں کے جہاج سے بھی بڑا قرار پاتا ہے اب کتنی سوچ بگڑ گئی کمے کو مینار اور مینار کو گھوان کہ جس بیس پر عورت آ کر شہیدوں سے مجاہدوں سے غازیوں سے کردار میں کہیں آگے بڑھ جاتی ہے ویسٹ اسے عیب بنا رہا ہے اور عورتوں کو باغی کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں یہی سمجھا ہوا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دیلوی کی جامعہ کبیر میں بھی ہے الترغیب و الترہیب میں بھی ہے اور یہاں احکام النساج بن جوزی کی اس میں بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جات عمراتن الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت صحابیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا وافدت نساء لئیکا میں عورتوں کی نمائندہ بن کے آئی ہوں یعنی میں اکیلی نہیں میں اس امت کی عورتوں کی ترجمان بن کے آئی ہوں میں آواز ہوں عورتوں کی جو کچھ میں بات کر رہی ہوں اور انہوں نے پھر اپنے اس مقالے میں یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ قیامت تک یہ میری بات جو عورت سنیں گی کہ میں نے آپ سے کیا وہ خوش ہوگی کہ میں نے اس کی نمائندگی کیا جو بھی صدی آئے گی اور جس عورت کو بھی پتا چلے گا کہ محبوب میں نے آپ سے آکے یہ بات کی تھی عورتوں کی حق میں نمائندگی کرتے ہوئے تو وہ عورت مجھے دعائیں دے گی کہ بڑی اچھی خاتون تھی جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ہماری نمائندگی کی جو عورت بھی قیامت تک یہ میری گفتگو سنیں گی وہ خوش ہوگی اسے میری یہ گفتگو خوش کرے گی کہ میں نے کتنا اچھا موقع ڈھونڈا کہ میں نے آپ سے یہ ان کی بات کر لی اگر یہ وقت گزر جاتا تو کون قیامت تک اگلی بات بتاتا جو محبوب آپ بتانے والے ہو اور تو کوئی واحی کا دروازہ پھر بند ہو جاتا کسی کی یہ اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ صاحب شریعت ہوتا آپ سے جو میں کہہ رہی ہوں یہ جو بھی سنے گی خاتون وہ خوش ہوگی کہ میں نے بڑا موقع پر جا کر عورتوں کی نمائندگی کی اور ان کا بڑا مسئلہ حل کروایا کہتی ہیں اور پھر وہ چونکہ سہابیات ساری پڑی لکھی ہوتی تھی تو انہوں نے بڑی تمہید سے گفتگو کی ایک تو یہ ہے کہ آج کی یہ ماذا اللہ میرا جسم میری مرضی والی برابری کرتی ہیں کہ ہم اور مرض برابر ہیں اور یہ ہے وہ ہے لیکن وہاں تقدس تحارت اور علم معرفت دربارے رسالت میں شرم و حیاء کے ساتھ کہنے لگیں اللہ رب الرجال والنساء اللہ صرف مردوں کا اللہ نہیں اللہ مردوں کا بھی رب ہے عورتوں کا بھی رب ہے اللہ رب الرجال والنساء یعنی ہم ایسی نہیں کوئی کہ ہمارا کوئی حصہ ہی نہیں رب مردوں کا رب ہے تو عورتوں کا بھی رب ہے اللہ رب اور کہتی ہیں حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ صرف مردوں کے باپ نہیں عورتوں کے باپ بھی ہیں یعنی اس عظیم صحابیہ کی افکار دیکھو تمہید میں اللہ جو ہے وہ مردوں کا بھی رب ہے اور عورتوں کا بھی رب ہے اور حضرت آدم علیہ السلام مردوں کے بھی باپ ہیں اور عورتوں کے بھی باپ ہیں وَحَوَّا اُمُّ الرِّجَالِ وَالنِّسَا اور حضرتِ حَوَّا رضی اللہ تعالی عنہ مردوں کی بھی امی جان ہے اور عورتوں کی بھی امی جان ہے اور پھر کہتے ہیں وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمْ الٰرِّجَالِ وَالنِّسَا آپ صرف مردوں کے رسول نہیں محبوب آپ مردوں کے بھی رسول ہیں اور عورتوں کے بھی رسول ہیں اب یہ جامع تمہید بیان کی اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ مردوں کے لئے کچھ چانسز ایسے ہیں جو ہمارے لئے نہیں فضائل پانے میں اللہ کے قرب میں آگے بڑھنے میں ان کے لئے ہیں ہمارے لئے وہ ایسے نہیں کہتا بَاللَّهُ الْجِحَادَ عَلَيْرِجَالِ کہ جہاد رب نے صرف مردوں پہ فرض کیا ہے فرضیت کی بنیاد پر اگرچہ دخترانِ اسلام جہاد میں شریک ہوتی رہی اور پھر مریضوں کو زخمیوں کو پانی پلانا پٹی کرنا اس طرح کے وہ آگے حوالہ بھی دیتی ہیں لیکن اصل بحثیت ایک فرضیت کے جو شعبہ ہے وہ مردوں کا ہے کہا قَتَبَاللَّهُ الْجِحَادَ عَلَيْرِجَالِ مردوں پر جہاد اللہ نے فرض کیا تو پھر فَإِنِسْتُشْهِدُوا قَانُوا أَحْيَا إِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ان کی بڑی موج ہے اگر شہید ہو جائیں تو پھر بھی زندہ ہیں اگر یہ جہاد میں شہید ہو جائیں زندہ رہتے ہیں اور اللہ کہاں ان کو رزق ملتا ہے اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَإِمَّاتُ اگر وہ فوت ہوں ویسے یعنی جنگ میں تو غازی بنیں بعد میں تب ہی موت جو ہے اس میں تو کہتی ہیں وَاقَعَ عَجْرُ مَلَلَّهُ پھر بھی ان کا عجر اللہ کے ہاں ثابت ہوا یعنی دونوں صورتوں میں شہید ہو جائیں شہادت کی زندگی ہو یا غازی ہونے کی احسیت میں دونوں صورتوں میں ان کے لیے بڑے رحمت کے خزانے ہیں اور بہت کچھ ان کو ملتا ہے وَإِنْ رَاجَهُ تیسری شک بھی بنائیں یعنی ایک ہے میدان جنگ میں شہید ہو جانا دشمنوں کے ہاتھ ہوں ایک ہے میدان جنگ میں ویسے تب ہی موت پہ دنیا سے چلے جانا ایک ہے صحیح سلامت واپس آنا وَإِنْ رَاجَهُ آجَرَهُمُ اللَّهُ اگر صحیح سلامت واپس آ جائیں اللہ پھر بھی ان کو غازیوں کو مجاہدوں کو عجر دیتا ہے وَنَحْنُ النِّسَاءُ اور ہم جو عورتیں ہیں نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى ہماری ڈیوٹی یعنی اگر اجازت ہمیں کوئی دے بھی جانے کی تو ہماری جہاد میں ہی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ہم نے مریضوں کا خیال رکھنا ہے وَنُدَاوِ الْجَرْحَا اور جو زخمی ہیں ان کو دوائی دینی ہے یعنی اصل ڈیوٹی کے لحاظ سے اگرچہ اس میں یعنی آتے جاتے ایسا موقع آسکتا ہے کہ یہ تلوار سے کسی کافر کو قتل بھی کر دیں یا ان کے ہاتھوں شہید بھی ہو جائیں مگر وہ گھٹ چانس ہے ویسے یعنی اس حد تک کہا کہ ہمیں فَمَا لَنَا مِنَ الْآخِرَةِ تو ہمیں آخرت میں کیا ملے گا یہ ہے اس وقت کی عورت کی فکر اور آج کی عورت کی یعنی یہ جو میرا جسم میری مرضی والی ہے یعنی یہ جو کوئی ڈھونٹی پھر رہی ہے ادھر وہ یہ کہ مرد ان کے لیے جہاد ہے ہمارے لیے بھی ویسے ہی ہونا چاہیے ہمیں بھی ویسے ہی عجر و ثواب ملے ہمیں یہ گھٹا پہنچ رہا ہے کہ ہمارے لیے یہ کیا ہوگا ہم تو سانوی حیثیت کی خدمت کر سکتی ہیں اور یوں جو جہاد میں واضح طور پر جو فرضیت ہے جہاد کی وہ تو مردوں کی اوپر ہے ہمیں کیا ملے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا وافدت النساء اے عورتوں کی ترجمان عورتوں کی نمائندہ وافدہ ابلیغی ملکیت من النساء تُو جس عورت کو بھی ملے میری طرف سے جا کے بتا دے اس کو کہ ہم نے تمہیں محروم نہیں رکھا اور یہ تمہیں کیوں سوچ آئی کہ تمہارے لیے کیا ہے ابلیغی ملکیت من النساء جسے بھی تُو ملے جا کے بتا دینا کیا اَنَّ تَعْتَ الزَّوْجِ وَعْتِرَافًا بِحَقِّهِ يَعْدِلُ ذَلِكَ كُلَّةِ کہ تمہارا صرف ایک کام کہ اپنے خامند کی جائز خدمت تم گھر میں بیٹھی کرتی رہو ان سارے جہادوں کے برابر ہے یعنی یہ خاتون خانہ ہونا بچوں کے کپڑے دھونا بچوں کا کھانا پکانا بچوں کی ماں ہونا یہ جو گھر کے اندر جو کام کاج ہے یعنی جسے آج بھی کوئی نہیں سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا کردار ہے قومی کردار ہے یا بہت بڑا یہ اس ملت کے کاموں کے اندر حصہ ڈال رہی ہیں سمجھا جاتا ہے اپنا گھاری ہے اپنے بچے ہی ہیں اپنے خامند کے کپڑے دھوتی ہے تو کیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریعت متحرہ میں جو طبعہ لہے یعنی یہ دوسری جگہ حدیث میں لفظ استعمال کیے گئے کہ تمہارا کیا فرماتات الزوج تمہاری طرف سے تمہارے الزوج کی جو فرما برداری ہے وَا تِرافًا بِحَقِّ اور اس کی حق کا اعتراف کرنا یہ کام جو تم گھر میں بیٹھ کے اس کی خدمت کر رہی ہو یعَدِلُ ذَلِكَ كُلَّ یہ جو کچھ تم نے سوال میں بیان کیا یا اس کی علاوہ بھی جو کچھ مرد کر سکتے ہیں اور تم نہیں کر سکتے یہ تمہارا گھر میں یہ بال بچے کی خدمت اس سب کے برابر ہے یعنی جتنا انہیں وہاں شہادت کی بنیاد پر غازی بننے کی بنیاد پر اور جمع جماعات میں شرکت اور باقی رشترہ کے کام جہاں عورتیں نہیں جا سکتیں ہر طرف وہ سب کے برابر تمہیں ربِ ذُلجلال گھر بیٹے ہی عجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے اس بنیاد پر یعنی جو یہ جملے بولے جاتے ہیں کہ یہ تو پھر بچوں والی مشین ہے یا یہ تو فلان ہے یا اس طرح کی صورتحال یہ اسلام کے احکام سے ایک مزاق ہے استہزا ہے توہین ہے شریعتِ متحرہ کے اندر جو خالق ہے عورت کا اس نے جو اس کی ڈیوٹی لگائی ہے چلو اگر وہ اس کے ساتھ مزید مثلاً حافظہ ہے عالمہ ہے مفسرہ ہے فقیعہ ہے اور بھی بہت سے خیر کے شعبے اس کو وہ مقام حاصل ہے اور وہ کر رہی ہے تو وہ ایک نورن علا نور ہوگا لیکن اصل جو عام مسلم عورت خاتون خانہ ہے اس لیول سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام کو بیان کیا کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں شریعت میں یا یہ نہیں کہ شریعت تمہیں اس پر کوئی نام نہیں دے رہی یا تمہیں کوئی نوازہ نہیں جا رہا یہ تمہارا کام دیکھا جا رہا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اتنا عجر و ثواب ملنے والا ہے اس قدر ادھر اتنا سخت شدید کردار ہے بڑا مشکل اور ادھر گھر کے اندر ہی رہ کے تم نے یہ کام کاج کرنا ہے لیکن شریعت کی ڈیوٹی سمجھ کے کہ اللہ کے کلمے سے تم اس کے لئے حلال ہوئی ہو اور اس کے بعد وہ تیرا خامد ہے اور تم نے اس کی خدمت کرنی ہے تو ربِ ذوالجلال اسی کلمے کی حضمت کی بنیاد پر تجھے اتنا سواب دے رہا ہے کہ تُو پیسوں کی بکی ہوئی نہیں ہے نہ تُو کسی کی لونڈی ہے نہ تُو کسی کی خادمہ ہے بلکہ تُو کلمے کا ایک توفہ ہے اور اس کی بنیاد پر تُو نے اپنا خامد سمجھ کے اس کو اس کی خدمت کی تو اللہ تبارک و تعالی تجھے اتنا عجر و سواب دینے والا اب اس میں یہ دوسرا پہلو بھی یقیناً موجود ہے کہ خامد بھی سوچے کہ وہ کتنی بڑی اس کی پرسنیلیٹی ہے کہ اس کی خدمت کرنے والی کو کیا جنت مل رہی ہے اور کیا کچھ مل رہا ہے تو یہ اپنے رب کے حکم پر سر تسلیم خم کرے کہ میں تو معمولی سا بندہ ہوں اور میں کوئی اطاعت گزار نہیں میں کوئی نکوکار نہیں لیکن رب میرا کتنا مہربان ہے کہ اس نے جو مجھے روٹی پکا کے دیتی اس کے لئے اتنا انعام رکھا ہوا ہے جو مجھے کپڑے دھو کے دیتی اس کے لئے اتنا انعام رکھا ہوا ہے تو میں کتنا ناشکرہ ہوں اگر یہ سب کچھ وصول کر کے پھر میں اللہ کی بندگی نہیں کرتا اور پھر میں اللہ کی ذکر کو بھول جاتا ہوں تو اس بیس پر یعنی مرد جس کی خدمت پر ادھر عورت کو اتنا نوازہ جا رہا ہے تو یہ جو مخدوم ہے جناب مخدوم صاحب ان کو بھی سوچنا چاہیے اب مخدوم ضروری نہیں کہ وہ مفقر اسلام ہے تو پھر ہی مخدوم ہے کہ وہ کوئی شیخ طریقت یا شیخ العدیس ہے مخدوم تو وہ بھی ہے جو چھابڑی لگانے والا ہے اپنی بیوی کا تو مخدوم ہے وہ پھجا ہے لیکن اپنی بیوی کا تو وہ مخدوم ہے لفظ اللہ کی بنیاد پر اور اس کی بیوی کو بھی یہ سب کچھ ملے گا اس کی خدمت کی بنیاد پر یعنی کہ شیخ العدیس کی بیوی کو تو ملے گا اور یہ جو راما گاما ہے یعنی قصب حلال کرنے والا ڈاکو چور نہیں ہے عام سادہ مسلمان ہے پڑا لکھا نہیں ہے اس کی بیوی جو اس کی خدمت کر رہی ہے دین سمجھ کے اس بیوی کو بھی تو یہ سواب ملنا ہے غازیوں والا شہیدوں والا تو اس بندے کو پھر مرد کو خامد کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اسلام نوازتہ کتنا ہے اور اسلام میں کس حد تک یہ عزاز ہے انسان کے لیے کسی دین میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کسی فلسفے کے اندر اور کوئی جو ہیمن رائٹس کے دعوے دار ہیں وہاں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جو عزمتیں اسلام نے عطا کی ہیں اور یہاں تحفظ مقام نصمہ کے لحاظ سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عزمتوں کو اس مقام پہ اجاگر کیا ہے ایسے ہی نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقدامات ہیں شریعت میں تھوڑے سے سے آگے پیان کرتے ہیں کہ وہ شریعت کی سختیاں نہیں ہیں اصل میں قیمتی چیز کا لحاظ زیادہ ہوتا ہے قیمتی چیز کے افاظت کے سکورٹی کے تقاضے زیادہ ہوتے ہیں تو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس سلسلہ میں احکام دیئے ابو دعوت شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے اور یہ بھی جو میں ایک اسطلاح بولتا ہوں خطبات ختم نبوت کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دس ہزار سے زائد خطاب ختم نبوت کے بارے میں ہیں یعنی باقی امبیاء گفتگو کرتے تھے اس وقت کے حالات کے لحاظ سے جو کرنٹ ایشوز ہوتے تھے اور ان کا یہ ہوتا تھا کہ بعد والے حالات بھی اور ہوں گے نبی بھی اور ہوں گے وہ خود سنبھا لیں گے لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میں آخری نبی ہوں تو بعد والے حالات کا معاملہ بھی میں نہیں کلیر کرنا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رویت کرتی ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما انہا ستفتہ لکم ارد العجم صحابہ ایک زمانہ آئے گا تمہارے لئے عجم کی زمین فتح کر دی جائے گی یعنی یہ ساب سے بڑا عجم تو یہ برے صغیر ہے ایران اور آگے یہ یعنی اس کی فتح کی خبر سرکار نے پہلے دی ہوئی تھی اور یہ بریلوی ہی شوق سے بیان کر سکتا ہے جو کہتے ہیں کہ کل کی خبر نہیں وہ کیسے جشن منائے اس پر فرما انہا ستفتہ لکم ارد العجم تمہارے لئے عجم کی زمین فتح کر دی جائے گی یعنی سرکار کے جو تصورات تھے بڑے وسیع تھے یعنی کہ گھٹن میں یہاں دین رہے گا نہیں عرب فتح ہوگا عجم فتح ہوگا تو جب فتح کے بعد وہاں کے حالات ہیں ان کے بارے میں بھی سرکار نے چاہا کہ میں رہنمائی کر جاؤں تو کیا ہوگا فرما وَسْتَاجِدُونَ فِيهَا بُيُوتَا وہاں جب عجم فتح ہوگا تو وہاں کچھ نئی طرز کے بھی چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوں گے جو یہاں نہیں ہوتے عرب میں کیسے فرما یقالوا لہا الحمامات انہیں ہمام کہا جائے گا کہ عجم فتح ہوگا عجم کے اندر ایسے بیوت بھی ہوں گے یعنی کمرے کہ جو ان کی بولی میں وہ ان کو ہمام کہیں گے جو اب تک ہم کہتے ہیں ہمامات جمع ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا يَدْخُلُنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالْعُزُّرِ اگر مردوں کو وہاں داخل ہونا پڑے مسلمان مردوں کو تو تہبند باندھ کے داخل ہوں کیونکہ جو پرانا کلچر تھا ہمامات کا وہ یہ سارے ننگے بیٹھ جاتے تھے پھٹے لگے ہوتے تھے اور اس طرح کر کے فرمایا اس طرح کے بیوت ہوں گے ان کو ہمامات کہا جائے گا تو مرد مسلمان اگر وہاں داخل ہوں تو وہ تہبند باندھ کے داخل ہوں ننگے نہ داخل ہوں وَمْنَأُوْهَا النِّسَاءَ لیکن عورتوں کو نہ داخل ہونے دو وہاں پر عورتوں کو منع کرنا عورتیں ہماموں میں نہ جائیں وَمْنَأُوْهَا النِّسَاءِ اللَّا مَرِيضَ اَوْ نُفَاسَا ہاں کہیں ایسی صورت حال کوئی بن جائے کہ کوئی مریضہ عورت ہے اور مجبوراً اسے وہاں قضاء حاجت کے لیے یا کسی کام جانا پڑ رہا ہے یا نفاس والی ہے تو پھر دو صورتوں میں وہ جا سکتی ہے ورنہ عورتوں کے تقدس کا یہ مسئلہ ہے کہ انہیں ہماموں میں مد داخل ہونے دینا کروڑوں سلام ہونے گاہِ نبوت کو آپ نے یہ جو مستقبل میں ایک فرضی صورتحال آپ کے لحاظ سے تو یقینی تھی کہ ایسا ہونا ہے اور یہ نہیں چھوڑا کہ ہونا ہے تو پھر اس وقت مفتی فیصلہ کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو بھی بتا کے گئے اور عورتوں کے لحاظ سے بھی کہ دین دیا اور یہ ہے کہ کسی مومن مرد یا عورت کو حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے اور اللہ کے رسول اللہ السلام کا حکم آ جائے تو آگے یہ اپنی رائے پیش کرے اگر مومن ہے تو اپنی رائے نہیں پیش کر سکتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ عورتوں کو تم نے ہماموں میں نہیں جانے دینا یہ انہیں کا تقدس ہے ان کا مقام ہے اب یہ یعنی جو بھی پابندیاں لگائے گئیں وہ ان کے اس بیس پر کی ان کی شان بڑی ہے ان کا مرتبہ بڑا ہے یہ نسل انسانی کا راز ہیں یہ مستقبل کے تقدس کے سرچشمیں ہیں یہ مستقبل کی روشنی کے چراغ ہیں ان کے ذریعے سے آگے بڑے بڑے امام صالحین اور پریزگار اور لیڈر دنیا کو مجسر آئیں گے اور ان میں کسی طرح کی علودگی نہیں آنی چاہیے اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیہ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک تو ایک جو مسئلہ سامنے پڑا ہوا ہو تو حل فرمائیں کئی سال بعد جا کے جو فتوحات ہونی تھی جو مسائل پیش آنے تھے اتنا اہم سمجھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں کہ یہ بھی مکمل اپنی طرف سے ہدایات عطا فرمائی ہیں اس کے ساتھ پھر عمومی طور پر یہ دونوں میاں بیوی ان کو پھر ایک دوسرے کے لحاظ سے معامن بنایا گیا نیکی میں اس میں بھی مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی اجڑے نقصان دوسرے کا ہوگا تو ان کو معامن رکھا گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ابو دعود شریف میں ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو نوے حلط ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رویت کرتے ہیں رحم اللہ رجولا قام من اللیل رحم کرے اللہ اس بندے پر یہ ایک خاص لوگ ہیں جن کے لئے سرکار پہلے دعا مانگے گئے ہیں یعنی بعد میں کام کریں گے تو یہ مصداق بن جائیں گے چونکہ اب تو ہو نہیں سکتا نئے سرے سے جا کے کوئی کہے ظہری آیات کے لحاظ سے جو اس طرح کا حکم تھا ورنہ تو سرکار آج بھی زندہ ہوتا بندہ ہیں لیکن وہ ایسی صورتحال بنا کے گئے کہ دعا پہلے مانگ دی ہے اب آگے کسی نے بعد میں تھوڑی سی کوشش کرنی ہے اس نے مصداق بن جانا ہے رحم اللہ رجولا اللہ اس بندے پر رحم کرے اب یہ جتنے شادی شدہ لوگ ہیں ان سب کا یہ نساب ہے قام من اللیل رات کو اٹھا فصلہ پس اس نے نماز پڑھی وَأَيْقَذَا اِمْرَاتَهُ اور اپنی بیوی کو بھی جگایا اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جگانے پہ وہ نہ جاگے اگر تو جاگ جائے سرکار فرماتی ہیں وہ دوسری حدیث ہے اِذَا اَيْقَذَا الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَسَلَّيَا کہ جب مرد نے اپنی بیوی کو جگایا نماز کے لئے اور دونوں نے پڑھ لی اَوْسَلَّا رَقْقَتَيْنِ جَمِعَا قُتِبَا فِي زَّاکِرِينَ وَزَّاکِرَاتَ وہ لکھے گئے کہ اس گھر میں زاکرین رہتے ہیں یہ منعوس رفضیوں کے زاکرین نہیں یعنی وہ جو حقیقی اللہ کے ہاں جن کا مقام و مرتبہ ہے قُتِبَا فِي زَّاکِرِينَ وَزَّاکِرَاتَ اور اگر خامند نے نماز پڑھ لی بیوی کو جگایا وہ جاگی نہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنْ عَبَتْ اگر اس نے جاگنے سے انکار کیا یعنی انکار کا یہ مطلب نہیں ضروری کے زبان سے کہا کہ میں نہیں جاگتی یعنی اس نے جگایا وہ نیند گہری ہے وہ ابھی اٹھی نہیں ہے تو سرکار فرماتے ہیں نَادَحَ فِي وَجِهَ الْمَاعَ اس نے پانی اس کے چہرے پر چھڑکا خامند نے اپنی بیوی کے چہرے پر پانی چھڑکا اس صورت میں کہ جگانے سے پہلے زبان سے جگانے سے ہلانے سے جاگی نہیں اس نے اس کے چہرے پر پانی چھڑکا تو سرکار فرماتے ہیں اس کی نیند اکھڑی اور اس نے بھی نماز پڑھ لی تو دونوں ہی اللہ کی رحمت کے مستحق بن گئے یہ دین ہے ہمارا یہ ہے ایک فیملی اسلام میں رحم اللہ رجولا سرکار فرمارے اللہ اس پہ رحم کرے اللہ اس پہ رحم کرے یعنی استادوں کی دعائیں پیروں کی دعائیں بزرگوں کی دعائیں ان سے کروڑ درجہ بڑی دعا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ چھوٹا سا کام کرنے سے سرکار خوش کتنے رحم اللہ رجولا اللہ اس بندے پہ رحم کرے قام من اللیل جو رات کے وقت اٹھا فصلہ نماز پڑی وَأَيْ كَذَا اِمْرَاتَهُ اور اپنی بیوی کو بھی جگایا یہ ہر لفظ میں حکمت ہے یعنی بیوی کے ادھر حقوق ہے تو یہ نہیں کہ جگانے سے ڈرتا رہے یعنی ایسا مروب بھی نہ ہو جائے کہ میں نے اگر یہ ڈرائیا تو پتہ نہیں آگے یہ کیا کرے فَصَلَّا وَأَيْ كَذَا اِمْرَاتَهُ فَإِمْ عَبَتْ اگر وہ نہ جاگی نَادَحَ فِي وَجِهَ الْمَا اس طرح پانی چھڑکنا جو ہے اس کو نادہا کہتے ہیں اس نے اس کے چہرے پر پانی چھڑکا آگے پھر عبارت ساری معذوف ہے کہ انہوں بھی اٹھ گئی یا اس کو تو کم از کم رحم کا کوٹا مل گیا کہ اس نے سوئی چنی چھوڑی کہ سوئی ہے تو سوئی رہے پہلے بیسے جگایا اور پھر پانی چھڑکا تو یہ ضروری نہیں کہ یہ ہی جاگے کبھی یہ ہے کہ وہ بختان والی جاگ جائے اور یہ سویا ہوا ہو تو سرکار فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عمراتن اللہ اس عورت پر رحم کرے قامت من اللیلے جو رات کوٹ بیٹھی فَصَلَّتْ اس نے نماز بڑھ لی وَأِيْ كَذَتْ زَوْجَهَا اور اپنے مخدوم صاحب میں اس نے جگایا کوئی بھی تھکہ ہارا دن کی محنت کیا ہوا کوئی مزدور کوئی کسان کوئی بھی یعنی جو اس کا خامند ہے اس کو اس نے جگایا سرکار فرماتے ہیں فَإِنْ عَبَا اگر وہ آگے سے نہیں جاگا عورت کے جگانے سے وہ آگے سے نہیں جاگا نَا دَحَتْ فِي وَجْهِ الْمَا تو اس نے بھی اس کی موہ پہ پانی چھڑکا تو اس عمل سے اس کا ثواب خرا ہو گیا یعنی اس عورت کو اس دعا کی وہ مستحق بن گئی کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مانگ کے گئے ہیں جس کا موقع روزانہ بنتا ہے یعنی سال کی ان دعاؤں کا حساب کرو روزانہ کی فجر کے وقت تو سرکار کتنا نواز کے گئے ہیں یعنی ہر اگرچہ چھوٹا سا گھر ہے کسی مزدور کا ہے کسان کا ہے کوئی ہے لیکن وہاں یا مرد ہی عمل کر رہا ہے یا عورت ہی عمل کر رہی ہے تو مرد بھی نوازا جائے گا اور عورت بھی نوازی جائے گی اور نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے مقصد کیا ہے اب جب مرد چینٹے اس پہ ڈال رہا ہے تو اس میں بھی بھلا مرد کا بھی ہے اور بھلا اس عورت کا بھی ہے یعنی یہ نہیں کہ شریعت ٹھنڈک میں اس پہ پانی ڈلوا رہی ہے اس کا فیدہ کیا ہو سکتا ہے یہ شریعت کا فیصلہ بھی کرم بالائے کرم ہے اور نور نلا نور ہے اور یہاں بھی تحفظ مقام نسمہ ہے کہ اگر ایسے ہی رہے گی اور سورج تلو ہو جائے گا تو پھر شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر جائے گا یعنی اگرچہ کوئی ہاتھ لگا کے دیکھے نظر نہ آئے لیکن سرکار نے تو فرما دیا ہے وہ ایمان بالغیب کے تقاضے پر اسے ماننا پڑے گا اور یہ اتنی نحصت ہوگی سارے دن کے لیے اور اگر یہ کام کیا جاتا ہے جو شریعت متحرہ کے اندر موجود ہے تو پھر دونوں کو اس پر اللہ کے فضل سے اتنا کچھ مل رہا ہے تو یہ ہماری شریعت کا حسن ہے جس کی بنیاد پر ان چیزوں پہ جب عمل کیا جاتا ہے تو خالق کائنات جللہ جلالہو اپنے طرف سے یہ چھوٹے چھوٹے کام بظاہر جو ہیں اس وجہ سے پھر بینک بیلنس نیکیوں کا بہت بڑھ جاتا ہے اور معاشر کے دن انہی بنیاد پر پھر ثواب کے زخیرے ہوں گے ایسے لوگوں کے کہ انہوں نے شریعت کو پیش نظر رکھا اور اس پر عمل کرتے رہے اب یہ جو رکاوٹے ہیں عورت پر آنے جانے کے لحاظ سے اس میں بھی مقصد اس کا تقدس ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابن کا یہ فرمان ہے جامعہ ترمزی میں یہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو ستائیس پہ اور یہ معمولی بات نہیں یہ بھی اہم ہے لا يحلو لعمرات تؤمنوا باللہ والیوم الاخر یہاں تک جا کے بات کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر مومن عورت ہے تو پھر اس کے لئے حلال اگر مومن نہیں تو جو کرتی پھر پھر تو ویسی جہنمی ہے اگر مومن عورت ہے اس کے لئے حلال نہیں کیا ان تسافرہ سفرن یکونو سلاسات ایام فسائدہ کہ وہ ایسا سفر کرے اکیلے اکیلے وہ ایسا سفر کرے جو تین دنوں کا بنتا ہے گھر سے اکیلی نکل جائے یہ جو پھر اس کو فقہانے پھر بمیش کی اور سلاسات قصر کے لحاظ سے اور تقریبا یعنی وہ بانوے کلومیٹر کا سفر ایک طرف کا اتنے سفر پہ عورت نکلنا چاہتی ہے تو سرکار فرماتے ہیں اب کافرہ اور مومنہ میں فرق یہ ہے کافرہ پوری دنیا بھی گھوم آئے گی لیکن جو مومنہ ہے اگر اس نے اتنے سفر پر نکلنا ہے تو اس کے ساتھ اس کا باپ ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ اگر اس نے اتنے سفر پہ گھر سے نکلنا ہے تو حلال تب ہے کہ جب ان میں سے کوئی ساتھ ہو کہ ان میں سے اس کا باپ ساتھ ہو اس کا بھائی ساتھ ہو یا اس کا زوج ساتھ ہو یا اس کا محرم اس کے ساتھ ہو کوئی ان میں سے تو پھر اس سفر حلال ہے اب یہ بھی اس کی ویلیو ظہر کی گئی ہے کہ یہ بیڑوں بکریوں جیسی نہیں یا عام جو یہودن نصرائنی عورت ہے یا اس طرح کی یہ نہیں بلکہ اسلام والی ہے اور اس کے لیے شریعت کے یہ تقاضے ہیں اور ان تقاضوں کے پیش نظر یہ اس کی پابندیاں ہیں کہ سفر میں کئی مسائل بن سکتے ہیں اور اس کا اگر کوئی محرم ساتھ نہیں ہوگا تو اس کے دوائی کے یا فوت ہو جائے تدفین کے یا اس طرح کے معاملات میں پھر اس کا تقدس جو ہے وہ پامال ہو جائے گا تو شریعت نے یہ بھی جو پابندی لگائی وہ اس کے بلند رتبے کی بنیاد پر پابندی لگائے یہ موضوع تو بہت طویل ہے آج کے اس سیشن میں اس کو مختصر کرتے ہیں اور آخری حدیث جامع ترمزی سے ہی پیش کر کے اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں یہ جو بے پردگی ہے اور یعنی ہے فواشی ہے نہایت اہم حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یعنی فواشی کے خلاف حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ میمونہ و انتصاد جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی وہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ما سالو رافلہ تی فی زینہ رافلہ ہے کہ خوبصورت کپڑے پہن کے ٹہل کے چلنا یہ ہے رافلہ زیور یا کپڑے خوبصورت پہن کے ٹہل کے چلنا اگرچہ چیرہ ڈھانپا ہوا بھی ہو چیرہ ننگا ہو وہ تو ایک علیہ دا جرم ہے بال کھلے ہوں وہ علیہ دا جرم ہے پھر کپڑے نی مریان ہو وہ علیہ دا جرم ہے یہ صورتحال ہے کہ کپڑے اگرچہ مکمل ہوں لیکن چلنے میں جذبہ نمائش ہے کہ وہ زینت میں رافلہ بنتی ہے بنتی کہاں فی غیر اہلہ جہاں اس کا اپنا گھر نہیں ہے غیر اہلہ گلی ہے بازار ہے دکان ہے کوئی حال ہے کوئی میلہ ہے مسجد ہے کوئی جگہ ہے اپنے گھر سے ہٹ کے وہاں وہ زینت میں اپنے کپڑوں میں ٹہلتی ہے کماسا لی ظلمت یوم القیامت لا نور لہا یہ سب کچھ اس کا ایک اندھیرہ ہے جس کو بظاہر وہ بڑا پسند کر رہی ہے اور انجائے کر رہی ہے اور لوگ اس کو دیکھ کہ خوش ہو رہے ہیں ان کے لئے بھی اور ان کے لئے اس اپنے کے لئے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی ظلمت ہے کہ جس میں کوئی نور نہیں یعنی تاقید کے طور پر کہ فقط اندھیرہ ہے فقط اندھیرہ ہے یعنی یہ عورت اس طرح کی فیشن والی یہ سب یعنی یہ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہیں ان کو کوئی نور میسر نہیں نور کے لحاظ سے سرکار نے یہ پبندی لگائی کہ ان کا تحفظ ہو ان کو نور ملے اور اس نور کی بنیاد پر پھر قیامت کے دن بھی ان کے لئے نور ہو تو یہ آج کا موضوع ہے جو ایک ایک لفظ قرآن و سنت سے یہ احادیث ہمارے لئے ہم سب کے لئے مشل راہ ہے رب ذوالجلال ہمیں اس پر مکمل عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور یہ پیغام آگے پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے اور بالخصوص دختران اسلام کو اس کا مبلغہ بنا اور وہ یہ سمجھیں کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں وہ ناتے پڑتی ہیں اور ان کی محبت میں تلاوت کرتی ہیں ناتے کرتی ہیں یہ ان کا حکم ہے اگر ان چیزوں سے یہ بغاوت کریں گی کروڑ ناتیں پڑھیں سرکار راضی نہیں ہوں گے سرکار کے احکام پر عمل کریں گی تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے پھر نات پڑھنے کا بھی فائدہ ہے پھر معفل ملاد کا بھی فائدہ ہے اور اگر جس طرح اب شروع ہو چکی ہیں اریانی فہاشی والی معفل نات عورتوں کی اور معفل ملاد تو یہ یعنی ایک شدید ترین وبال ہے ان کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی یہ ان عورتوں کو اور ایسے لوگ جو اس طرح کی ورائٹی لا رہے ہیں انہیں کو خوف خدا کرنا رکھنا چاہیے یہ بالخصوص میں ناج القرآن والے اس طرح کے فتنوں کے دروازے کھولتے ہیں اور کھولتے ہی جا رہے ہیں اور پھر آگے جو ہیں وہ اور بہت سے اپریشیٹ کرنے والے موجود ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کی چیز کو سب آگے اخذ کر لیتے ہیں کبھی ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ کلچر کو اپناتے ہوئے ثقافتی انداز میں ملاد منایا جائے تو وہ ایک نیا کنجر خانہ ہوتا ہے کہ جس میں مرد عورت سب اکٹھے ہیں اور کہیں ڈان سو رہا ہے پھر تھوڑی سی نات بھی پڑی جا رہی ہے اور پھر کچھ باٹنا جا رہا ہے اور یہ ثقافتی انداز میں ملاد منایا جا رہا ہے تو یہ الٹا ہماری محفل ملاد کے خلاف ان لوگوں کا بہت بڑا حملہ ہے اور ایک ایسا موقع انگلی اٹھانے کا کہ جس کا پھر جواب دینا بڑا مشکل ہے اللہ تبارک و تعالی ان سب لوگوں کو ہم سب کو ہدایت اتا فرمائے اور خالق کائنات جللہ جلالہ ہمیں دین مطین کے جو اصلی اصول ہیں ان پر قائم رہنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کا اہمی و ناصر ہو وآخر دعواج عن الحمدللہ رب العالمين